آج ہم بات کریں گے سنگ راشی والے جاتکو کا فروری کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے فروری کا مہینہ سنگ راشی والے جاتکو کے لیے خاص رہے گا فروری کے مہینے میں سورے اور شنی کی یوتی بننے والی ہے اس مہینے میں کچھ خاص باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا جیسے پتر دوش ایکٹیو ہوگا نمسکار دوستو میں یشپل جنجوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفیکٹیو ایسٹرلوجی اس مہینے میں چار بڑے گرہوں کا گوچر ہونے جا رہا ہے سورے، منگل، بودھ اور شکر کا راشی پریورتن ہو رہا ہے تیرہ فروری کے بعد سورے اور شنی کی یوتی سبتم بھاو میں بنے گی اور پتر دوش ایکٹیو ہونے کے کارن آپ کے ماتا پتہ سے کوئی واد ویواد نہیں کرنا ہے ماتا پتہ کا دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے انیتہ کاروں میں باد آ سکتی ہے اگر ماتا پتہ نہیں ہے تو ان کے نام کا دان کرنا شوب رہے گا اور ان کا اشیرواد پرابط ہوگا تیرہ تاریک تک سواستے کی درشتی سے سمیں سامانے رہے گا اس کے بعد چودہ تاریک سے انتیس فروری تک جب سورے کمبراشی میں پریورتن ہوگا سورے اور شنی کی یوتی بنے گی تب آپ کو سواستے سمندی پریشانیاں رہیں گی جیسے ہاتھ پیروں میں درد رہنا یا کوئی پرانی سمسیاں پھر سے پریشان کرے گی دھن کے معاملے میں بیس فروری تک آپ کو رک رک کر دھن آتا دیکھے گا اس سمیں سرکاری واد ویباد میں دھن خرچ ہو سکتا ہے بیس فروری تک بینک سرکاری دفتروں کے چکر لگا سکتے ہیں اکیس سے انتیس تاریک تک بدھ اور شکر کی یوتی بنے گی بدھ دیو کمبراشی میں ٹرانزٹ کریں گے اور شنی دیو ساتھ بیٹھیں گے جس کارن پرانا فسا ہوا دھن مل سکتا ہے اچانک دھن لاب کے یوگ ہے اس کے علاوہ انیے وکلپوں سے بھی دھن لاب ہو سکتا ہے پریوار کی درشتی سے اس مہینے کوئی پروپرٹی، واہن یا کوئی وستو خرید سکتے ہیں یا اس کی یوج نہ بنا سکتے ہیں اس مہینے منگل مکر راشی میں یعنی اچھ ہونے کے کارن آپ کے لیے بہت اچھا ہے سنتان پکش سے کوئی خوشکبری مل سکتی ہے سنتان کو کوئی گفٹ دے سکتے ہیں سنتان کے ساتھ آپ کسی رشتے دار کے گھر جا سکتے ہیں کل ملا کر سنتان کی طرف سے یہ مہینہ اچھا جانے والا ہے شکشہ کے شیطر میں سٹوڈنٹ کے لیے یہ مہینہ اچھا جانے والا ہے کارشتر میں دیکھیں تو نوکری کرنے والے جاتکوں کا تیرہ تارک تک قسمیں ساماننے جانے والا ہے چودہ سے انتیس فروری کے بیچ سورے اور شنی کے یوتی بنے گی اور آپ کے کاریوں میں سمسیائیں پیدا ہوں گی کارشتر میں ادھیکاریوں سے من مٹاو کاریوں میں گلتیاں پریشانیاں پیدا ہوں گی اس سمیں سافدان رہنے کی آفشکتہ ہے کل ملا کر چودہ سے انتیس فروری تک کا سمیں نوکری کرنے والوں کے لیے سافدان ہی رکھنے والا ہے جو ویکتی بیجنس کے شیطر میں ہے ان کے لیے تیرہ سے انتیس فروری تک شکر مکر راشی میں بیٹھیں گے جس کارن آپ کو اتی ادھیک لاب کرائے گا دامپتے جیون کی بات کریں تو اس مہینے کے پہلے دو سپتہ اچھے رہیں گے آپ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور آپ کا سمیں بہت اچھا بیٹھنے والا ہے لیکن تیسرا اور چوتھا سپتہ اردھان چودہ فروری سے سورے شنی کی یوتی آپ کے ہی سپتم بھا میں بن رہی ہے جس کے کارن پتی پتنی کے بیچ کسی ویکتی کو لے کر واد ویباد ہو سکتا ہے اور یہ واد ویباد بڑھ بھی سکتا ہے آپ کے پارٹنر کو کریئر کے شیطر میں کچھ پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے چودہ سے انتیس تارک تک شانتی بنائے رکھیں تو لاب ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو یہیں ورام دیتے ہوئے آپ سے آگیا چاہتے ہیں اگر ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے